راجستان سے بھی برڈ فلو کو لے کر بڑی خبر ہے راجستان کے چھے سے زیادہ زلوں میں برڈ فلو پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے برڈ فلو سے کووہ، کبوتر اور مور کی موت ہوئی ہے پانس سو سے زیادہ پکشیوں کی برڈ فلو سے موت کی خبر آ رہی ہے تو راجستان میں الیٹ جو ہے وہ کس طرح کا جاری کیا گیا ہے وہاں سے کیا جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں یہ جاننے کے لیے ہم سیدھے رکھ کرتا ہیں جتیش جیٹھا نندانی ہمارے ساتھ جائپور سے اس وقت موجود ہیں جتیش کیا جانکاری آپ دے سکتے ہیں برڈ فلو کے بڑھتے کیسز کو لے کر پرشاسن کتنا الیٹ نظر آ رہا ہے وہاں پر جی بلکل بتا دوں اس وقت میں جل میں لیک پہ کھڑا ہوں جیل پہ کھڑا ہوں اسی جل میں لیک ہے یہاں پر کئی کوئے مرت ملے تھے اور آپ کو بتا دوں جانکاری دے دوں کیونکہ راجستان کے تیرہ جلوں میں پانسو بائیس پکشیوں کی موت ہو چکی ہے سب سے زیادہ ایک سو اٹھارہ پکشیوں کی موت جھاالاوار میں ہوئی ہے ڈاغمن میں سے زیادہ پکشیوں کی موت کوٹا کے اندر ہوئی ہے اور ایہٹی سکس پکشیوں کی موت ہوئی ہے بارہ کے اندر اس کے بعد چوتھے نمبر تیسیے نمبر پہ آتا ہے جیپور جیپور میں پچاس سے زیادہ گونوں کی موت ہوئی ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اس وقت جل میں لیک میں ہوں اور یہاں پر عمومن بہت بڑی سنگھیا میں پکشی پروازی پکشی دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ویدر ایسا ہے کہ پروازی پکشی یہاں پر آتے ہیں لیکن آج ڈر اے اور سہ میں ہوئے نظر آ رہے ہیں پکشی اس پانی کے اندر کم نظر آ رہے ہیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں عمومن یہاں پر بہت ہی اچھے پکشی نظر آتے ہیں پروازی پکشی اور جو راجستان میں جیپور میں آتا ہے تو جل میل ضرور دیکھتا ہے اور جل میل میں ان پروازی پکشیوں کی اٹھکے لیاں اسی لیک کے اندر جو توریسٹ دیکھنے کو آتا ہے یہاں پر جو توریسٹوں کی سرکشہ کرتے ہیں انہی سے باتشیت کرتے ہیں کی کل یہ بتا رہے تھے ہمارے کو شیخ آوچ جی یہاں پر کچھ کہوں کی مرت ملے تھے ان کو شیخ آوچ جی کل آپ بتا رہے تھے مجھے کی مرت ملے تھے کہاں پہ ملے تھے یہاں پہ کیسے کیسے آپ کو جان کریں کل ہمیں راؤنڈ پہ گئے تھے ہمارے ساتھ جوان تھے تو ہم دیکھتے ہیں کچھ پکشی یہاں مرے ہوئے تھے اور ان کو دیکھا تھا وہاں پڑے ہوئے تھے مرے پڑے تھے پھر میں نے جا کر کے جو ایک اپنے یہاں پہ آئے تھے ان کو بتایا تھا اور ان کو دکھایا تھا ہوتو بگرہ لے کے گئے تھے اور بائٹ بھی کیا تھا سب نے بتایا تھا ٹیم آئی تھی یہاں پہ ٹیم آ کر کے گئی تھی سینیٹائز کیا تھا اور سب کو کرونا کے بارے میں بتایا تھا کہ کرونا بھی ختم نہیں آ اس کے بعد میں بیچ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جتیش میں آتا ہوں آپ کے پاس الگ الگ راجیوں سے جلدی جلدی اپ ڈیٹ لیتے اس وقت ایک اہم خبر مدی پردیش سے بھی ہے مدی پردیش میں برٹ فلو کو لے کر alert جاری کر دیا گیا ہے یہاں اب تک کم سے کم تین زلوں میں برٹ فلو یعنی H5N1 جیسے وائرس کے سنکیت ملے ہیں کیونکہ ان دور میں اچانک 154 کوئوں کی موت ہو گئی مندسور میں 170 تو خرگون میں 15 کوئوں کی اچانک موت کے بعد سرکار اور پرشاسن نے alert جاری کر دیا ہے مندسور کے کوئوں کے پرکشن کے بعد یہ کلیر ہو گیا ہے کہ موت برٹ فلو کے چلتے ہی ہوئی ہے مکرند کالے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم تازہ جانکاری نہیں لیں گے لیکن اس سے پہلے یہ اہم جانکاری کی مدھے پردیش میں بھی برٹ فلو کو لے کر alert جاری کر دیا گیا ہے سیکوینسی بڑی پر کوئوں کے مرنے کی تو ہم نے چار کوئے سیمپل پورے جو ہے ڈی آئی اسٹیٹ ڈی آئی لیپ کو بھیجے اور وہاں سے جو ہے نیشنل اسٹیٹوٹ ہائی سیکرٹی لیپ کے لیے سیمپل دیئے گئے جس میں آج ہمیں شام کو اس کا ہمیں ای میل پرابت ہوا جس میں انہوں نے ایوین انفلوینجا کی پسٹی کی گئی ہے کہ وہ میں یہ ایوین انفلوینجا پایا گیا ہے سبے شام میں دونوں ٹائم کا ڈسینفیکٹنٹ کا کاریکم رہے گا اور جو بھی ڈیڈ برڈ سے دی ملتی ہے تو اس کو جلانا ہے اس کو ادھر ادھر فیکنا یا گاڑنے کا کاریکم نہیں کرنا ہے کہ وہاں بھی ایک کلومیٹر کے ریڈیس میں پریواروں کا سرویکشن کر لیا ہے کیونکہ کوئی سپیٹار کے سیمپٹم جو بڑ فلو میں دکھتے ہیں ہیمن بینکس میں وہ سیمپٹم کے کوئی مریض تو نہیں ہے اور آئیے سیدھے آپ کو بھوپال لیے چلتے ہیں مکرند کالے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹر بھی موجود ہیں مدیپردیش میں الڈ جاری کر دیا گیا ہے مکرند اس وقت کس طرح کی ہدایتیں کس طرح کی سافدھانیاں جو کی برتنے کی ضرورت ہے مدیپردیش کے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں ایکسپرٹ دیکھیں نو زلوں میں اب تک برڈ فلو کا وائرس جو ہے وہ کوئوں میں جس کی آشنکہ ہے اس میں سے دو جلے ایسے ہیں جہاں پر کنفرم ہو چکا ہے نو جلوں میں اب تک کوئے مرد پائے گئے ہیں ہمارے ساتھ آر کے روکڑے جی ہیں جو پشو چکت سا جو پشو آلن ویبھاگ ہے پشو چکت سا ونگ ہے اس کے سنچالک ہیں سر ابھی تک کیا جانکاری ملی ہے اور کس طرح کا آلرٹ جاری کیا گیا ہے دیکھیں ہمارے پردیش میں لگ بگ نو جلوں میں یہ پائے گئے ہیں مرتی پائے گئی ہے اور ویسیسکر اندور منصور آگر تین جلوں جو سیمپل ہمیں پازیٹیو پرابت ہوئے ہیں ان کی ریپرٹ میں پرابت ہو چکی ہے باقی جلوں کے ہمیں ریپرٹ پرابت نہیں ہوئی ہے جسی ریپرٹ پرابت ہوئے اس کے بعد ہم اس پر سیمپل کریں گے لیکن سانسا ہم نے سبھی جلوں کو ایلٹ کر دیا ہے کہ کہیں بھی کاؤں کی آئی دیا مرتی ہوتی ہے سیمپل کریں اور سیمپل ساتھکال بھیجیں ہماری بھرسرکار کی راج لیب ہے اس میں بھیجیں وہاں پر مطلب ٹیسٹ کرائیں اور سانسا ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پولٹی فارم ہیں اور جو پولٹی کا کام کر رہے ہیں یا بیکیار پولٹی ہے اس پر بھی نظر رکھیں کہ کہیں ایسے کوئی آکاسی مرتی نہ ہو ہوتی ہے تو سیمپل کلٹ کریں اور پوری ایلٹ رکھیں پروازی پکچھی بھی آئے ہوئے ہیں پروازی پکچھے کے بارے میں جانگائی رکھیں کہ ان کی مرتی نہ ہو کتنا خطرناک وائرس ہے ابھی تک اس میں مورگیوں میں پھیلنے کا یا جو آپ کا نظر کس پر رکھے ہوئے ہے کہ اور نہ پھیلیں اگر ہم بات کریں تو جہاں تک میرے سمجھ کی بات ہے میں سمجھ رہا ہوں کی جو بائرس سے کبھوں پائے اتنا گھا تک ابھی نہیں ہے کہ وشیس کر جو مورگیوں پائے جانے والا وائرس الگ ہوتا ہے اور یہ پائے جانے والا وائرس الگ ہے اس لئے اپنے کہیں کہ یہ بہت زیادہ گھاتا کتنا گھاتا کبھی ہے نہیں پولٹری انڈسٹری کو کتنا خطرہ ہے اس سے اس سے ابھی پولٹری انڈسٹری کو خطرہ تو نہیں ہے لیکن ہمیں سرکشہ رہنا پڑے گا کہ کوئی وائرس ہمارے پولٹری پارمو کو پروازیت نہ کریں جو اس سے سمجھ رہا ہے وہ پروازیت بارت ورش پار